تو سرکار کو چروہاں ملا اور ایک سرکار تو جب پیاس داری طور پر لگی نہ سامنے چھوپری نظر آئی حضرت عبو بکر صدیق اس کے اندر گئے دیکھا ایک بکری بندی ہوئی ہے تبجھو نا بکری بندی ہوئی ہے ناغر سی نحیف سی کمزور سی حضرت عبو بکر صدیق نے سرکار کی بارگاہ میں ارز کی سرکار تشریف لائی بارگاہ میں دنیا میں یہ پورا واقعہ موجود ہے وہ کلی وہ جھونپڑی تھی حضرت عم مابد کی سرکار ان کی جھونپڑی میں تشریف لائی حضور نے فرمایا اگر تم کہو تو ہم اس بکری کا دودھ دھولیں اس نے کہا باقی بکریاں عم مابد نے ارز کی کہ باقی بکریاں تو گئی ہیں چرنے کے لیے اس کی ہڈیوں میں بودا ہی نہیں اس کی ہڈیوں میں بودا نہیں اس کے دودھ کہاں اگر دودھ ہوتا تو ہم اس کو ساتھ بیٹے چرنے کے لیے تو چل نہیں سکتی سرکار نے فرما تو اجازت کے دودھ ہم دھولیں گے مابد نے آکیا اور منو کی جائدہ بکری اکیٹ آکتی سرکار نے اپنا دست رحمت اس بکری کی پشت پر رکھا بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا سرکار نے دودھ دوھا سرکار نے ان کو بھی پلایا صدیق اکبر کو بھی پلایا مائیت میں حضرت عامر بن فہرہ تھے ان کو بھی پلایا حضور نے فرما جتنے برطن ہیں سارے لے آو سبحان اللہ جتنے برطن ہیں سارے لے آو دودھ سے بھر گئی سارے برطن بھر گئے دودھ سے سرکار نے سارے برطن لے آو سارے برطن دودھ سے بھر گئے پیارے آقا علیہ السلام نے آخر پر خود دودھ مبارک نوش فرمایا پیارے آقا علیہ السلام چلے گئے حضرت عم مابد کے شہر ابو مابد جب آئے اور گھر میں نورانی ماحول دیکھا حضرت عم مابد سے پوچھنا لگی آج گھر میں کون آیا تھا اس وقت عدت عم مابد نے سرکار کی حسن کا نقشہ کھینچا اور ایک گالے بڑی تفصیلی ہے میں اتن مختصر کرن لگا دو تین الفاظ رائت و راجولت ظاہر الوزاہ کی ملیح الوجنے وہ حسن الرخل کے میں نے آج ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو اتنے پاکیزہ ہیں کہ حسن نمکین رکھتے ہیں اور وسیم قسیم انتہائی خوبصورت ہیں فی سوت ہی سحلن ان کی آواز میں بھاری پن ہے احبار و اکحل و ازجو اکرن و شدید و سوادشار فی انہوں کہی ستن و فی لحیہی کساستن ازا سمتا فعلیہ الوقارو و ازا تکلم السما و علاو البحا کہنے لگی آپ نے شہر کیا بتاؤ کہ جب وہ دور سے آ رہے تھے تب بھی انتہائی خوبصورت تھے جب قریب آ گئے پھر بھی انتہائی خوبصورت تھے سبحان اللہ اور یہاں پر ہمارے علماء ایک مطلب اور کرتے ہیں کہ ام مابت نے فرمایا اے میرے شہر جب وہ دور سے آئے تب بھی خوبصورت تھے جب قریب آئے تب بھی خوبصورت تھے مطلب یہ کہ جس نے انہیں قریب سے دیکھا اس نے بھی کہا خوبصورت تھے جس نے دور سے دیکھا اس نے بھی کہا خوبصورت تھے جس نے قریب سے دیکھا اس سے پوچھا علیم بتاؤ حضور کیسے ہے فانما لَمْ عَرَا مِسْلَهُ قَبْلَهُ بَلَا بَعْدَهُ لَمْ عَرَا قَبْلَهُ بَلَا بَعْدَهُ مِسْلَهُ میں نے حضور کی مثل نہ حضور سے پیانے دیکھا نہ حضور کے بعد دیکھا صحابہ سے پوچھا بتاؤ حضور کا چہرہ بات کیسے تھا تو کہنے لگے قلب کماری لئی لطل بد حضور کا چہرہ مبارک چودہوی رات کے چاند کی طرح تھا کمون لاغ نمائے اجملہو من بائی دن دور سے بھی خوبصورت احسنہو من قریب ان قریب سے بھی خوبصورت علی نے قریب سے دیکھا تو کہا لَبْ اَرَا مِسْنَهُ لَبْ اَرَا قَبْ لَهُ وَلَا بَا بَهُ مِسْنَهُ ان کی بسنہ ان سے پہلے دیکھا انہیں ان کے بعد دیکھا حضرت سمرہ نے حضرت براہ بناظر نے دیکھا تو کہا کہ ہم نے چودہوی رات میں حضور کا چہرہ پاک دیکھا حضور کا چہرہ مبارک چودہوی کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا تھا حضرت شدیق کے اکبر سے بوچھا بتاؤ آپ کی سب سے بڑی تمنہ چہرہ حضور کا ہو حضرت شدیق کی ہو انہیں نعبت کے حضرت کی وہ قریب آئے تب بھی خوبصورت دور تھے تب بھی خوبصورت دور جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے یہ کہا جنہوں نے چودہ سو سال کے بعد دیکھا انہوں نے کہا اس صورت میں جانا کا جانا ان کے جانے جانا کا سچاکھان ترابدی شانا کا جس شان تھی شانا سفر ایمار انہوں نے دوسرے دیکھا انہوں نے کہا خادہ حلافریدے مدہ عشق بیتو مدہ یار بیتو مدہ کبنا کعبہ مسجد میں پر مصرف سے قرآن بیتو مدہ آس مند کھتیا بٹیا بکیا مارتران بیتو مدہ فرض فریز حد سکاتا سین سلاح تزان بیتو یار فرید کبیل کرے سرکار بیتو سلطان مدہ عشق حدیتو مدہ عشق حدیتو ماں فرحبانے لگی لا نظر و لا حضر اجھل الناس اجملہ من پعید و اہلاہ و احسنہ من کریب ربعتن حضور کا حسن اتنا تھا کہ حضرت عمر فاروق کے چاند سے بھی زیادہ خود سے حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک بڑا شدید کہت بڑا آخری جہاں پر یہ عبارت ختم ہوتی ہے وہاں پر دو جملوں میں تفسرہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں یعنی سرکار کی حجرت کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے حضرت عمر فاروق کا دور خلافت آیا حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں اتنا شدید قہد بنا تھا کہ صحابی رسول عمر کی قبر باگ پر آ کر کہنا لگے یا رسول اللہ استسکنلہ حضرت عمواتی کا یا رسول اللہ اپنے رب سے اپنی عمد کیلئے پارش لے کر دیجئے تو یہاں پر محدی سے کبھی امام کستلانی ورماتے ہیں عمر فاروق کے دور میں جب کوئی چیز نہ ملتی تھی پانی کی دو دھون کا ملنا مشکل تھا کہیں سے کچھ نہ ملنا تھا انہیں مابت کی کھانتری میں سے تکیل کے دور میں تھی ماری سارے لے بسکر کچھ کے بلے میں رہی سارے لے ماری سارے لے ماری ہاں ماری ہاں ماری ہاں ماری ماری دارا جولہ شریف سارے جولہ شریف بینا گے پی امباللہ مطلب حضرت ماری آپ ورماتے ہیں ع crossing 29 امبر فاروق کے دور میں عامل رماتہ اس سہرے لے جب پڑے شدید کھser پڑھا تھا عدد عمر فاروق کے دور میں کہیں سے کچھ نہ ملتا تھا پر عمل مابت کی جنپedoی سے پکری کا دور مل جاتا سبحان اللہ اس کہت کے دور میں جب کہیں سے پانی کا ایک بھوٹ نہ ملتا تھا عمل مابت کے ڈیرے سے پکری کا دور مل جاتا کہ سبحان اللہ امام ذرکانی رحمت سبحان اللہ ایک کہنے لگا جب وہ گفتگو کرے تھے وہ ان کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا کیا خون سجن لیاں اکھیاں نے بھرک شرائیاں دکھیاں نے ایک کہنے لگا وہ ان کے لبوں کو دیکھ رہا تھا ایک بولیا ایک بولیا کہ ہڑ پیسے کی میں لانگے ابھی اس نے اتنا کہا خیمے کے پیچھے سے سردار کی بی 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 بولنے لگی کہنے لگی انہ زامنہ تونی سامنے جامنے کم لا یک جربکم کافلے والے ان کی بارگاہ میں تو بیت بھی نہ کرنا باڑی جنی کیمت یہ اوہ دی زمانت میں دینی ہاں پیسے میں لے 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 کافلے والے کہنے لگے چونے مطمئن ہوگے کہ تو تیولا نو جاننی ہے کہنے لگے اللہ دی قسمیں جانتی میں بھی نہیں ایک قسم جانتی میں بھی نہیں پر جب وہ تم سے باتیں کر رہے تھے پردے پیچھو نا تا وہ تو ہاں تا چہرہ دیکھے اور میرا دل گواہی دیندہ ہے جس کا اتنا خنصورت چہرہ ہو وہ کسی کو پکا ہن کے نارے رسالے نارے رسالے ابھی ان میں اتنے بات ہوئی پیارے آقا علیہ السلام کے صحابی اون کی قیمت لے کر آگئے انہوں نے آگیا اے اون کی قیمت رکھو یہ رکھو اور ساتھ تمہاری دعوت کینی یہ خجوریں ہیں قابلے والے کہنے ہیں اون کا بیچنا چھڑو ہم تو خود بکھ گئے اون کا بیچنا چھڑو ہم تو اون کا بیچنا چھڑو ہم تو خود بکھ گئے ابھی قیمت بھی تمہاری ہوئی اون بھی تمہاری ہوئے ہم بھی تمہاری ہوئے نارے رسالے نارے رسالے نارے نادری نادری شکتہیر مرشتی نمی راشی شکتہیر مرشتی نمی راشی رنعب ہے رنعب ہے